مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے محترم سامعین آج جمعہ کا دن ہے آج شیر ابی الاول چودہ سو بیالیس ہجری آج کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر معاقلی حفظہ اللہ تعالی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اور اپنی مخلوقات کو اپنی نعمت اسے ڈھاپ لیا ہے میں اس پاکداد کی حمد کرتا ہوں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی بارگاہ ہمیں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں ان کے رب نے لوگوں کی طرف عدر رفا کرنے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا اللہ درود السلام اور برکتنا زل فرمایا آپ پر آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر جن کے ذکر کو اللہ نے لا فانی کر دیا اور ان کا عجر عظیم تر کر دیا تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی ترہ اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد مؤمنوں کی جماعت میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ نے اسے بچا لیا اور جس نے اللہ کے پردے میں اپنے آپ کو چھپا لیا اللہ نے اسے چھپا لیا اور اسے معاف کر دیا اللہ کا تقوی بہترین وصیت بہترین لباس اور معزترین خصلت ہے اللہ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سے اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا امت مسلمہ پردہ پوشی اللہ کی نعمتوں اور عطیات میں سے ایک نعمت و عطیہ ہے اس کے بے غیر لوگوں کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے سائے تلے ہی زندگیاں سعادت مند ہو سکتی ہیں یہ زبائش اور خوبصورتی ہے یہ رعنائی اور وقار ہے اس سے امت اپنے وجود اپنے رشتے اور اپنے عمارت کی حفاظت کر سکتی ہے اللہ کے بندوں پردہ پوشی قولی و عملی اور حصی و معنوی طور پر عیبوں کو ڈھاپنے لگدشوں پر پردہ ڈاڑنے اور گناہوں اور خطاؤں کو چھپانے کا نام ہے اور ہمارے رب اس عظیم صفت سے متصف ہے چنانچہ اللہ سبحانہ ستیر یعنی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے سننے ابی دعوت میں ہے نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بہت زیادہ حیاء کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے وہ حیاء اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے اس کریمانہ صفت پر ایمان لانے کے ثمرات میں سے اللہ جلہ جلہ لو سے حیاء کرنا ہے چنانچہ بندہ اپنے آپ سے اس بات کے لیے جد و جہد کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو اگر اس کا نفس اس پر غالب آ جائے تو اللہ کے پردے میں چھپ جاتا ہے کیونکہ رب بہت مہربان بڑا کرم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت و فضل میں سے یہ ہے کہ وہ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کا محاسبہ جلدی کرتا ہے بلکہ اس پر اپنا پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا معاملہ بے پردہ نہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ کا خیر بندے پر برابر نازل ہوتا ہے اور اس کی مہربانی اور اس کا خیر اس تک پہنچتا رہتا ہے بلکہ وہ اسے بلاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے اور متوجہ ہو وہ اسے اپنی رحمت سے معیوس نہیں کرتا ہے اسے عبودیت کے عزاز کے ساتھ پکارتا ہے اور اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اللہ جلہ جلالہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانب پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ بالیقین اللہ تعالی ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے واقع و بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر کریمانہ سیرت پر غور کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی باتوں پر پردہ ڈاننے اور عیبوں اور لگزشوں کو چھپانے کا حریص پائے گا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو گناہ میں ممتلا ہوا نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کی پردہ پوشی کریں جیسا کہ معایز رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے ساتھ پیش آئے کہ آپ نے باوجید اس کے کہ انہوں نے خود زنا کا اقرار کیا انہیں یہ کہتی ہے واپس کر دی ہے اے لوگو اب وقت آگیا کہ تم اللہ کی حدوں سے باز آ جاؤ جو ان گندگیوں میں سے کسی کا ارتکاب کری وہ اللہ کی اس پردے سے اپنے آپ کو چھپا لے جو اس نے ڈار رکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناپسند اندابات پہنچتی تو آپ اشارہ و کنائے سے کام لیتی اور صراحت نہ کرتی چھپاتے اور بینقاب نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کہتے ہیں صحیح مسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول مدینہ کے آخری حصے میں میں ایک عورت سے ملا اور اس کے ساتھ سوائے جمع کے سب کچھ کیا میں یہاں حاضر ہوں آپ جو چاہیں میرے بارے میں فیصلہ صادر فرمائیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا جب اللہ نے تم پر پردہ ڈال دیا تھا تم بھی اپنے آپ پر پردہ ڈال دیتی راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر وہ بندہ کھڑا ہوا اور چل پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیج کر بلایا اور اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی دن کے دونوں سیروں میں نماز برپارک اور رات کی کئی ساتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا یہ اس کے لئے خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے عام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے گنہ گاروں اور خطاکاروں کے ساتھ تعامل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج عیبوں پر پردہ ڈالنے اور لگزشوں اور گناہوں کو چھپانے کناہ کو سمجھا ابن ابی شہیبہ سے ابن ابی شہیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اگر میں کسی شراب پینے والے کو پکڑوں تو میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ اس پر پردہ ڈال دی اور اگر میں چور کو پکڑوں تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس پر پردہ ڈال دی اور سب سے عظیم پردہ ڈالنے کا مندر جس میں اللہ کی رحمت معافی اور مغفر جلوہ گر ہوگی وہ اس دن ہوگا جب اللہ پہلوں اور پچھلوں کو جمع فرمائے گا صحیح ان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مؤمن بندے کو قریب کرے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لے گا پھر کہے گا کیا تم فلا فلا گناہ کو جانتے ہو کیا تم فلا گناہ کو جانتے ہو وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں اے میرے رب یہاں تک کہ جب اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لے گا اور اسے لگے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میں نے تم پر پردہ ڈال دیا تھا راج میں تمہیں بخش دیتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ دے دیا جائے گا مطلب اللہ اس کے ان گناہوں اور برائیں کو مٹا دے گا جن پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا اور آخرت میں انہیں معاف فرما دے گا بلکہ جس نے اپنے آپ پر پردہ ڈالا اپنے رب سے توبہ کی اس امی سے کہ اللہ اس پر پردہ ڈالے گا اور اس کی توبہ قبول کرے گا اس پر رب تعالیٰ کی عظیم رحمت میں سے یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا صحیح مسلم میں عبودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جسے قیامت کے دن لائے جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو اور بڑے گناہوں کو اس سے دور رکھو چنانچہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے فلا فلا دن یہ کیا ہے وہ کہے گا ہاں میں نے کیا ہے اور انکار نہیں کر سکے گا جبکہ وہ ڈرہ ہوا رہے گا کہ اس کے سامنے اس کے بڑے گناہ پیش نہ کر دیے جائیں پھر کہا جائے گا تمہارے لئے ہر گناہ کی جگہ نیکی ہے تمہارے لئے ہر گناہ کی جگہ نیکی ہے وہ کہے گا اے میرے رب میں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہس رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے داڑ کے داعت ظاہر ہو گئی سوہ اللہ کا فرمان ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے ایمانی بھائیوں اچھی پردہ پوشی مروت و وفاداری ہے رواداری اور بھائی چارگی ہے اور اچھی بود و باش پر دلالت کرنے والی پردہ پوشی کی شکلوں میں سے میاں بی بی کے درمیان کی پردہ پوشی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا لباس ہے تم ان کے لباس ہو زندگی کے مٹھاس اور تلخی میں زندگی کی خوشحالی اور تنگی میں دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ خوبصورتی محبت شفقت اور کمال کا لباس ہیں دونوں خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور گموں کو باہم بانٹ لیتے ہیں اس لیے پختہ عہد و پیمان اور محبت اور رحمت کے بعد مناسب نہیں کہ دونوں میں اسے کوئی اپنے ساتھی کا راز عام کرے اور اس کی نشانیوں میں سے اللہ کا فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے بی بیاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور حمدد قائم کر دی یقیناً غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کے بندوں پردہ پوشی کی فضیلتیں بہت ہیں ان میں سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت اور حسن زن کو فیلانا ہے اور گنہگار کی اس بات پر مدد کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کا تدارو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور توبہ عبودیت کے مراتب میں سے ایک عظیم مرتبہ ہے اور چونکہ پردہ پوشی کا مرتبہ عظیم ہے اس لئے اللہ سبحانہ نے عیبوں کو فیلانے اور حلاکت خیز چیزوں کو عام کرنے کو نا پسند کیا ہے اور ایسا کرنے والوں کو دنیا و آخرت کے عذاب کی وعی سنائی ہے اللہ جلالہ نے فرمایا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی فیلانے کے عارض مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا و آخرت میں ددناک عذاب ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ بھی اور تم کچھ بھی نہیں جانتے اگر یہ سخت وعید محد اس لئے ہے کہ کبھی سمجھ جانے والی چیزوں کو فیلانا پسند کیا جائے اور دل اس سے خوشی محسوس کرے تو اس شخص کا کیا حال ہو جو انہیں فیلائے امام بخاری کی عدم مفرد میں ہے کہا جاتا تھا جو شخص کسی بے حیائی کی چیز کو سنے اور اسے عام کرے تو وہ اس میں اس شخص کے مثل ہے جس نے اسے ظاہر کیا اللہ کے بندوں بلکہ اس سے زیادہ سنگین معاملہ اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی معافی اور مغبرہ سے دور کر دی چنانچہ جو پردہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ ہے اسے تار تار کر دی وہ گناہ کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈالے پھر وہ صبح اٹھے اور اپنے آپ کو بنقاب کر دی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہوں اور معاصی کے خطرات کو گناتے ہوئے فرمایا ان گناہوں کو برا جاننا دل سے نکل جاتا ہے اور وہ اس کی عادت بن جاتے ہیں پھر وہ اپنے جی میں برا نہیں سمجھتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں یا اس کے بارے میں بات کریں یہاں تک کہ ان میں سے یہ گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے اور ایسے آدمی کو اس کی خبر دیتا ہے جو نہیں جانتا تھا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے وہ اسے کہتا ہے اے فلا میں نے یہ یہ گناہ کیا ہے اسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے اور غالبا ان کے سامنے توبہ کے راستے مسدود اور اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہر امتی کو معاف کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو علانیہ گناہ کرتے ہیں اور علانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کرے پھر صبح کرے پھر جب صبح کرے جبکہ اللہ نے اسے چھپا لیا ہے تو کہیں اے فلا میں نے گدشتا رات یہ گناہ کیا ہے حالانکہ اللہ رات بھر اس پر پردہ ڈالے رکھا مگر اس نے صبح ہوتی ہی اللہ کے اس پردے کو چاہ کر دیا لہذا اے وہ بندے جسے اللہ نے اپنی پردہ پوشی کی عزت بکشی تو اللہ کے مکر سے بے خوف تو اللہ کے مکر سے بے خوف نہ رہے کیونکہ اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہے اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا تو قریب ہی توبہ کرنے میں جلدی کر گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کے مثل ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو اور جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور جو اپنے آپ پر پردہ ڈالے اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے صحیح مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دنیا میں کسی بندے پر پردہ نہیں ڈالتا ہے مگر قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالی کا فرمان ہے جو اللہ کے احد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگاہ سے ڈرتے ہیں اور جس آپ کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں وہ اور وہ اپنے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں اور انہی کے لیے آقیبت کا گھر ہے انہی کے لیے آقیبت کا گھر ہے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائیں میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سر رہے ہیں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر پردہ ڈالنے والا ہیں جو توبہ کرنے والوں سے گناہ اور بدی مٹاتا ہے ان کے گناہوں کو نیکی اور عجل سے بدل دیتا ہے درود و سلام نازل ہو اس ہستی پر جو بشارت اور وعید لے کر آئی اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد مؤمنوں کی جماعت اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر پردہ ڈالنے کے عظیم ترین اسباب میں سے نفس کا اخلاص کی کوشش کرنا ہے سو جس نے اپنے اقوال افعال میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص برتا اس پر اللہ دنیا و آخرت میں پردہ ڈالے گا اور جس نے اپنے عمل سے شہرت اور لوگوں کی تعریف چاہی اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو اس کے دل کے بگاڑ پر متعلی فرمائے گا سیئین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو سنائے گا اللہ اس کا راز کھول دے گا اور جو ریاکاری کرے گا اللہ اس کی ریاکاری دکھا دے گا اسی طرح اللہ کے بندوں پر پردہ ڈالنے کے اسباب میں سے بندوں پر پردہ ڈالنے کے اخلاق سے آراستہ ہونا ہے کیونکہ بدلہ عمل کی جن سے ہے چنانچہ جو اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کا حریص ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس پر پردہ ڈالے گا جہاں وہ اللہ کی پردہ پوشی اور معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا صحیحین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا یہ بات رابطہ کے جدید وسائل کے فیننے کے ساتھ معقد ہو جاتی ہے جن کا بات لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے انہوں نے لوگوں کی خصوصیات کو کھولا عیبوں کے پیچھے پڑے اور حقوق اور آزادیوں پر دست درازی کی سو جس نے اپنے بھائی کے عیب کو کھولا اللہ اس کے عیب کو کھولے گا یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوہ کرے گا سنانے ترمیدی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تشریف لائے اور بلند آوا سے پکارتی فرمایا اے وہ لوگوں جنہوں نے بس اپنی زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا تو مسلمانوں کو تکلیف اے وہ لوگوں جنہوں نے بس اپنی زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا تم مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں عار مت دلاو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑا اللہ اسے اس کی رہائش کے اندر بھی رسوا کر دے گا سنانے ابی دعوت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم اگر لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے تو انہیں بگاڑ دو گئی یا قریب ہے کہ انہیں بگاڑ دو گئی یہ بات کمزوروں اور بچوں کے حق میں مؤقت ہو جاتی ہے چنانچہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ان کا پردہ چاک کریں ان کی خوصیت کو اہمیت نہ دیں اور ان کی نادانی اور کم جانکاری کا استثال ایسی چیز میں کریں جو ان کے مستقبل کے نقصان دے ہو مگر ایمانی بھائیو ہمیں معلوم ہونا چاہے کہ جو آدمی فساد اور شر میں مشہور ہو اور عدیت رانی اور فجر میں معروف ہو اسی طرح گمراہ افکار کے عرم برداروں میں سے جس کا ذرر متعدی ہو اور ملک کے امن و استقام کے لئے خطرہ ہو ان کے سلسلے میں خاموش رہنا پردہ پوشی میں سے نہیں ہے بلکہ خون و آبرو کے حفاظت اور ملک اور بندوں کی سلامتی خاطر ذمہ داروں کو ان کے بارے میں خبر کرنا اور لوگوں کو ان سے متنبے کرنا ضروری ہے اور جو ان پر پردہ ڈالے گا وہ ان کے جرائم اور فساد کے کاموں میں ان کا شریک ہوگا صحیح مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو فساد مچانے والے کو پناہ دیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہر شخص کے لئے ہو جو کسی مجرم کو چھپائے اسے پناہ اور ٹھکانہ دیا اور اس پر قصص قائم کیے جانے کی راہ میں رکاوٹ بنیں اے اللہ تو ہم تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت چاہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے معافی کا اور اپنے دین اور دنیا میں اپنے اہل و عیال اور مال میں عافیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں اور ہماری خوف اور اندشوں کو امن میں بدل دیں اے اللہ تو ہمارے سامنے سے ہمارے پیچھے سے ہمارے دائیں سے ہمارے بائیں سے اور ہمارے اوپر سے ہماری حفاظ فرما اور تیری عدمت کی پناہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے نیچے سے اچانک مار دیے جائیں اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیبیوں اور ذریعت پر جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر تو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیبیوں اور ذریعت پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ہے آل ابراہیم پر بے شک تو بہت تعریف کے لائق و صاحب آدمت ہے اے اللہ تو خلیفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ و تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جائے جو تاقیامت ان کا اچھی طرح اتباع کر رہی اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو کرم و جوس سے راضی ہو جائے یا رحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اعتار فرما اور شرک اور مشریکین کو رسوا کر دین کے حدود و نواہی کی حفاظت فرما اور اس ملکو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن اتمنان کا گھاوار بنا اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالہ صدھار دی اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالہ صدھار دے اے اللہ ہم تیرے فضل اور احسان اور جود و کرم کے وسیلے سے تُس سے سوال کرتے ہیں کہ تُم ملک حرمین اور مسلمانوں کے ملکوں کے ہر برائیہ اور تکلیف سے حفاظت فرماؤں اے اللہ تُو مہنگائی وبا سود زنہ زلزلے آزبائشوں اور ظاہر اور پوشیدہ فتنوں کے شر کو ہم سے خصوصا ہمارے اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں سے دور فرما اے اللہ ہم تیرے نعمت کے زائل ہونے تیرے عافیت کے بدل جانے تیرے اچانک عذاب اور تیرے تمام ناراضگیوں سے تیری پنہ لیتے ہیں اے اللہ ہم بلا کی سختی بدبختی کی پہنچ برے فیصلے اور دشمن حسائی سے تیری پنہ لیتے ہیں اے اللہ تُو مشکل کے بعد آسانی غم کے بعد کشادگی عطا فرما اور تنگی کے بعد راستہ دکھا اے اللہ تُو تمام معاملات میں ہمیں عافیت عطا فرما دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پنہ دی اے اللہ تُو ہمارے مریدوں کو شفا دی ہمارے مصیب الزدہ کو عافیت عطا فرما اور تُو ہمارے کمزروں کے لیے ہو جائے اپنی رحمت سے یا رحم رحمین یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم تُو خادم الحرمین کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو اس سے راضی ہو اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدل عطا فرما اے اللہ تُو انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کام کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ تُو مسلمانوں کے تمام حاکموں کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو سرادی ہو اے ہمارے رب اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تُو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے پروردگار بخش دے اور ہمارے ان بھائیں کو بھی جو ہم سے پہلی ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کی نہ نہ ڈال اے ہمارے رب بے شک تو شفقت مہربانی کرنے والا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی دے بھلائی اتا فرما ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المسلین والحمد للہ رب العالمین